موسیقی دنگوں کے بعد سرکار کے رویے پر سپریم کورٹ میں بھی سنوائی چل رہی ہے عدالت نے راجی سرکار سے ایک ہفتے بعد تازہ کارروائی رپورٹ مانگی ہے سوال ہے کی بطور مکفنطری اخلیس اس طرح ناکام کیوں ثابت ہو رہے ہیں یہی آج کا چندہ دنگوں کے آروپی نتا سرعام چنوٹی دیتے رہے پولیس وارنٹ لے کر ٹہلتی رہے دنگے بھڑکانے کا کیس درج ہوئے پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے مگر آروپی ویدھائکوں پر پولیس ہاتھ تک نہیں ڈال رہی سماجواتی پارٹی کے نیتا سرف بیانوں سے سرکار کا بچاو کرتے گھوم رہے ہیں ایسا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ سامپردائی انماد بھڑکے اور ان کے چیلنج میں یہ چھپا ہوا ہے یہ پلان ہم اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انہیں گرفتار بھی کریں گے اخلیس سرکار پر یہ بھی علیام ہے کہ دنگوں کے دوران پولیس افسروں کے کام میں دخل دی گئی ایک اسٹنگ آپریشن میں تو سرکار میں نمبر دو کہہ جانے والے قدعور منتری آجم خان کا نام تک آیا اسی بیچ اے ڈی جی لاؤ این آرڈر ارون کمار نے اچانک چھٹی پر جا کر نیا ویواد کھڑا کر دیا ہے انہوں نے پرتی نیوکتی پر کندر میں جانے کا عویدن کیا ہے اخلیس سرکار اس مدے پر بھی ویرودھیوں کے نشانے پر ہے اتر پردیش کے جتنے بھی اچھے ایماندارت کاری ہیں وہ شپا سرکار کے سرچڑ میں کام کرنے سے کتراتے ہیں چونکہ یا تو ان کے دواوں میں گلد کام کریں اخلیس سرکار پہلے ہی دنگوں کے معاملے میں بدنام ہے کیندری اگرہ منترالے کی ریپورٹ کے مطابق یو پی میں اخلیس سرکار کے دوران سو سے ہی دنگیں ہو لیکن مظفرن اگر دنگوں نے تو اخلیس کو پوری طرح بھی فل ثابت کیا ہے سوال ہے کہ جس یوہ مکمنتری کو اتنی امیدوں سے دیکھا جا رہا تھا آخر اسے ہو کیا گیا اور اس مسئلے میں جنرہ کے پاتھ سوال ہے پہلا سوال آخر اخلیس سرکار اس طرح بفل کیوں ثابت ہو رہی دوسرا سوال کیا بطور مکمنتری اخلیس کھل کر کام نہیں کر پا رہے ہیں تیسرا سوال کیا اخلیس کے ورشت منتری پولیس پرشاشن کے کام کاج میں خلے عام دخل اندازی کرتے ہیں چوتھا سوال آروپی بدھائکوں کے گرفتاری سے پولیس ادھکاریوں کو کون روک رہا ہے اور آخری سوال کیا لوگ سوال چناؤں کے دباؤں میں اخلیس سرکار ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھیں گے یہی ہے آج کے اندازی اور یہی ہے مطپون سوال ظاہر ہے اخلیس سرکار اپنی ناکامیوں کے چلتے سوالوں کے گھیرے میں ہیں اور ہمارا جنرہ صاف ہے مکمنتری کا دھرم نبھائیں اخلیش آپ لوگوں کا بہت بہت ساگت ہے شرط پتھان جی جس طریقے سے یہ پورا معاملہ چل رہا ہے کہ ایک منت سولہ لوگوں کے خلاف باقاعدہ وارنٹ جاری ہے ایک کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ جاری ہے معاملہ ہوئے کم سے کم بارہ سے تیرہ دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری نہیں ہو پا رہی ہے اس کا کیا قارن سمجھتے ہیں؟ کیا سرکار پوری طریقے سے بفل ہیں؟ سرکار کے اندر ویل پاور نہیں ہے؟ یا کچھ اور قارن آپ کو سمجھ جاتا ہے؟ سرکار کے ویل پاور نہیں ہے سرکار اتنی کنفیوزڈ ہے کیونکہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں اخلیش یادب کمانڈ میں نہیں ہیں وہ نام کے مخمنتری ہیں سب کچھ آدیش کرتے ہیں ان کے پتا جی چل بیک سیڈ ڈرائیونگ وہ کرتے ہیں تو پرابلم یہاں یہ ہے کہ ڈیسیشن کال لے ایک جنہ کسی طرف جاتا ہے دوسرا کسی طرف اور بھی مخمنتری ہیں کئی لیکن سب سے بڑی سمسیان کی یہی ہے کہ ڈیسیشن میکنگ بلکل زیرو ہے اور جو افسر بٹھال رکھے ہیں وہ چن چن کر کے ایسے افسر بٹھال رہے ہوئے ہیں انہوں نے جو کی ان کو ان کے سائکوفینٹس ہیں جو چاپلوس لوگ ہیں وہ سائی دیسیشن لینے میں وہ بھی گھبراتے ہیں ابھی تو یہ ساری پرابلم سرکار کی یہ ہے گووننس نام کی چیز ہے نہیں اور گووننس اس کی وجہ یہ رہی ہے کہ ملائم سنگھ کو شروع سے ملائم سنگھ کی ذہنیت اس ٹائپ کی رہی ہے کیوں ان کو لگتا ہے گووننس کے نام پہ ووٹ نہیں ملتا ہے ووٹ ملتا ہے جاتی سمی کرن پہ دھاروک سمی کرن پہ اور پھر دوسرا انہوں نے نیا رویہ سوچ لیا یہ جو تہترے کے چیزیں باتتے رہے ہیں لیپٹاپس اور یہی چیز لڑکے کو بھی انہوں نے سمجھا دی جس کی وجہ سے وہ اکلیش جس کے نام سے پارٹی کو ایک سرج ملی تھی پارٹی اتنی بہومت سے آئی وہ اتنا بڑا ڈسپوائنٹمنٹ ہو گیا ہے جو آج نہ نرنے لے پاتا ہے نہ گورن کر پاتا ہے یہ اکیلے صرف اکلیش کی دکت ہے یا وہاں کی سرکار کی دکت سبرمانیم جی آپ اترپدیس کارڈر سے رہے ہیں کیابنٹ سیکرنٹری بھی رہے ہیں کیا جو حالات مزفرنگر کے بات کے ہیں کیا یہ سنبھاؤ ہے کہ سرکار اگر نہ چاہے سرکار اگر چاہ لے تو جن نیتاؤں کے خلاف وارنٹ جاری کیا گیا ان کی گرفتاری نہ ہو وہ بیدان سبا کے اندر آئے سرکار اگر چنوٹی دے سرکار گھیرہ بندی کرے اور اس کے بعد وہ آرام سے نکل جائے کیا یہ سنبھاؤ ہے کیا یہ کس کیا درشاتہ ہے آسطوش اس کو تو دو تین لیول سے دیکھنا مناسب رہے گا میں تو مزفرنگر کے بارے میں جنرلی جانتا ہوں کئی لوگوں سے بات بھی کیا ہوں لیکن اس میں میں کیونکہ سٹڈی نہیں کیا ہوں اس لیے ویسے شروپ سے اس کے بارے میں میں بہت میں بولنا چاہتا ہوں اتنا دو تین چیز بہت ساف ہے اور یہ ناکھے وال اتر پردیش کا ہے چونکہ آج مزفرنگر اتر پردیش کا ساتھ یو پی سامنے آیا ہے مزفرنگر کی وجہ سے قریب قریب ساری بھارت میں یہ حالت ہے گورننس کی کولپس ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے ایک ڈی ام کام نہیں کیا چانسور کرو ایک ایس پی کام نہیں کیا اگر آٹھ چار ڈی ام پانچ ایس پی تین ڈی ای جی اٹر پردیش کرو گے تو گورننس نے کم ہا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آٹھ لوگ نمبر ون نمبر ٹو کسی نے اب کہا ہے نئی بات نہیں ہے پچھلے بیس سال سے بارت میں یہ ہو گیا ہے آدمی کو چن چن کے لگاؤ جو اپنا سرونٹ رہے گا اپنا پولٹیکل بینک اپنا مافیا کا کام اپنا پولٹیکل کا کام جو کرے گا وہ چھپکے سے کرے گا یا اس پہ تھوڑا اپنا view وہ ایکسپرس کرے گا ان کو ہٹا کے کونے پہ لگا دو اس کی پرنام ہم دیکھ رہے ہیں یہ یہ نہ کیول اتر پردیش کی بات ہے انفرچونیٹلی پولیس کا اڈمیسٹری سرویسز کا اڈمیسٹریشن دیکھئے اڈمیسٹریشن پالیسی آپ کا پانچ پرسنٹ ہے جی جی ایمپلیمنٹیشن نائی ٹیوے پرسنٹ ہے یہ نائی ٹیوے پرسنٹ آپ کو اڈمیسٹریشن کرتا ہے اس کو آپ نے چوپٹ کرا دیا تو ظاہر بات ہے کہ آل اوور انڈیا آل اوور انڈیا گورننس کی حالت اتنی خراب ہے سبرا پڑی سوال میرا اس بات کو لے کے یہ ہے کہ آپ کی سرکار نے فائی آر درج کیا آپ کی سرکار وارنٹ ایشو کر رہی ہے آپ کی سرکار کیا کیا ویل پاور نہیں ہے گرپتار نہیں کرنا چاہتے تو وارنٹ کو جاری کرتے ہیں اگر اگر پولٹیکل ایمپلیکیشن کی وجہ سے عرص کرنے سے پرابلم ہوگا کرنے سے وارنٹ ایسیو نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وارنٹ ایسیو کرنے کے بعد عرص آپ چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں کرتے ہیں یہ کانون کے اوہیلنا ہے آپ کے لگ رہا ہے یہ کانون کی اب اوہیلنا ہے اور اسکار مکھبنٹری جی کہتے ہیں کہ ہم اگر چوبیس گھنٹے کے اندر نہیں آپ آپ کو پورا پولٹیکل بات دیکھ یہ دیکھ رہا ہوں کہ سم پارٹیز کے لوگ نیمڈ ہیں سم پارٹیز کے لوگ نیمڈ نہیں ہیں تو کافی اس میں کنفیوز ہے آپ کا پولٹیکل ایمپلیکیشن دیکھ کے آپ پورا جانچ کرنے کے بعد آرست کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کا پاس حدکار ہے پورا آل دا فیکس باہر آ جائیں لیکن آپ نے اگر وارنٹ ایسیو کر دیا اور چوبیس گھنٹے کے اندر صحیح ہو کہ اللہ تو وارنٹ ایسیو کیا آپ نے چوبیس گھنٹے کے اندر آرست نہیں کیا وہ کانون کا بھیہلنا ہے ہری شاوت جی کیا ایسی ستیتی میں جب مزفر نگر جیسے حالات پیدا ہو جائیں گجرات دنگوں کے بعد کی سب سے بڑی سب سے بڑا دنگا دنگا ہو جہاں پچاس پچاس کے آسپاس لوگوں کی موت ہوئی ہو چالیس پچاس ہزار کے آسپاس لوگ بے گھر ہوئے ہوں پلائن کر گئے ہوں ویسے ستیتی میں اگر راجی سرکار کام نہیں کری کیا کیندر سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اب سوویدھان کے اپنے ادھکاروں کا استعمال کرے اور راجی سرکار اگر نہیں ماننی یا تو اس کو بات دے کرے یا بھی راجی سرکار خلاف کاروائی کرے راجی سرکار بھی چپ بیٹھی ہوئی ہے دیکھیں آسپس دوزی آپ نے بہت ٹھیک فرمایا اسی لئے کیندر سرکار نے راج سرکار کی سپاریس کا انتظار نہیں کیا آرمی کو وہاں بھیجا پیراملیتی فورسز کو وہاں بھیجا اور ہر طریقے کا انپوٹ جو ہے راج سرکار کو دے کر کے ان سے کہا کہ یہ کیا ہے کیا تم نے بہت دے وہ کر دیا اور حالات بہت خراف ہیں اور آج بھی ہم ہر طریقے سے ہر ممکن طریقے سے ان کو سلا بھی دے رہے ہیں مدد بھی کر رہے ہیں کیونکہ یہ چنیوی سرکار ہیں ان کو کچھ بکت دینا پڑتا ہے اور دیکھیں وہاں ایک سریعت پون طریقے سے یہ اتی اتھک دکھت ستیتی بہت چنٹا دنک ستیتی کھڑی کی گئی ہے اور اس سریعت میں کچھ پلیئرز ہیں اور وہ بہت ساب دکھائی دے رہے ہیں رازنیتک ڈلوں کے لوگ بھی ساب دکھائی دے رہے ہیں گورنمنٹ کے لوگ بھی ساب دکھائی دے رہے ہیں اور جس طریقے سے پرتیقشا کی گئی کہ مجفر نگر کے اندر دنگا ہو اور اس کے لئے حالات پیدا کی گئی نہیں تو اپرادی گھٹنائیں تھی ان میں پولیس نے فورا ایکٹ کیا ہوتا لوگوں کو گربدار کر لیا ہوتا تو یہ حالات نہیں پیدا ہوتے لوگوں نے حالات پیدا کرنے دیئے میرا سوال اس بات کو لے کہ جب گجرات کے اندر کوئی بات ہوئی تو ابھی تک آپ لوگوں نے ان کو چھوڑانی ہر مسئلے پر آپ نریض کو کرتے ہیں لیکن اگر آپ مزفر نگر کے بارے دیکھیں تو کیندر سرکار سے لکھے کاؤگنیز کے تمام نیتہ لگ بہت شانتی بنائی ہوئے ہیں جس طریقے سے پورے معاملے کی آلو چھوڑا ہونا چاہیے جس طریقے سے کیندر کا انٹرون چاہیے جس طریقے سے چیزوں کو کرنے کوشش کرنی چاہیے وہ چپ ہے آپ بھی کہیں ووڈ بینک کی پالیٹکس کو دیکھ رہے ہیں راج کے ای ڈی جی جو چھوٹی پر ستیتی کا پتہ چلتا ہے اس کا ضرور سنگیان لیا جائے گا اور جو آپ نے کہا کہ آپ سوپٹ ہیں لیکن میں کیندری منتری ہوں مجھ کو کچھ باتیں مریادہ کے اندر کہنی ہے لیکن ہماری پارٹی کی طرف سے ستیتی کی ماند کی گئی ہے ہمارے پر بکتہ نے تکیت جی نے اسی بلبوتے پر پورے ہندوستان کو مطنے کا کام کیا تھا جہاں کی جہاں کے سام کی اور منت پانڈے آگے ہمارے سوال میرا سوال آپ سے یہ کہ جو سیکلر ریزم ہے سیکلر ریزم بھارتی سمویدھان کی سب سے پویتر آتما میں سے ایک بنیاد ہے ہندوستان کی گنگا جب تحجیب کے بارے ہم کہتے اس کی بنیاد ہے اگر وہ بنیاد کہیں ہلتی ہے تو کیا سرکار صرف موک درشک بنی بیٹھی رہ سکتی ہے یا اس کو پوزیٹیو طریقے سے انٹروین کرنا پڑے گا راجی سرکار اگر کام نہیں کر تو اس کو بولنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا آپ کے نیتہ صرف وہاں گئے سمیے گزار چلے آئے کانگریس سرکار پوری طریقے سے مون بیٹھی ہوئی ہے یہ میرا سوال آسو سرکار جی آپ نے بہت سرلی کرن کر دیا دیکھیں کہ سرکار نے اپنے طریقے سے ایٹ کیا آرمی بھیجی راج سرکار کو آج بھی نیرنتر دباؤ میں ان سے برابر کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں وہاں سنبیدھانی گروپ سے چونی بھی سرکار ہے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہی چاہ رہے ہو ان کو سی بی آئی جانس کی مان کرنی چاہیے اور جو دوشی ہیں سامنے آ جائیں گے آپ نے بہت ٹھیک کا جو بنیاد ہے ہماری سنبیدھان کی دھرمی پہ چھوڑ پہنچی ہے بلکہ پہلی بار ہے گرامین شیطروں کے اندر جہاں ہندو مسلوان پریوار کی طریقے سے رہتے ہیں آگل بھگل گھروں میں وہاں یہ طریقے کی ہنسا پہلی پچاس ہزار سے زیادہ لوگ آج بھی سنوڑ سی ویروں میں ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں بڑی عجیب سی حالت ہے سرکار کی طرف سے پوزیٹیو انٹرون چاہتا ایڈی جی آئین آرڈر وہ چھٹی پہ چلے گئے وہ کہہ رہے پترکاروں سے آب ریکار کہہ بھئی میں یہاں کام نہیں کر سکتا ہوں میرے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا کیا کہیں گا بس آستو جی ہم سے پوچھ رہے ہیں جی آپ سے پوچھ رہا ہوں میں دیکھئے انہوں نے کن پترکاروں سے اور کن میڈیا کی سامنے یہ کہا کہ میرے ہاتھ پیر بندھے ہیں میں نہیں جانتا ہوں نہ میں کہیں دیکھا اور سنا ہے جہاں تک پر جانے کا سوال ہے یہ ایک نیرنتر ستت اور سوہبھاوی پرکریہ ہے تمام راجی کے ادھکاری اپنے بیگدگت کارنوں سے نیجی کارنوں سے یا انہ کارنوں سے وہ پر جاتے رہے ہیں مرد پانڈے جی میں آپ سوچنا کو درست کر دوں آپ کی پارٹی کے نیتہ ناریش اگروال ان کا کہنا ہے کہ عرون کمار کو سیک کر دینا چاہیے کیا کرنا جی سیک کر دینا چاہیے ان کو ترمیلیٹ کر دینا چاہیے آپ کی پارٹی کی نیتہ ہے یعنی جو بات میں کہہ رہا میں سیک میں نے ان کا بھی بیان نہیں سنا ہے اور جہا تک میں پرتنیوکتی کے بارے میں سوال ہی نہیں کر رہا ہوں میرا سوال آپ سے بہت سپسٹ ہے درگا شکتی کے معاملے میں آپ نے ایس ڈی ایم کو سسپنڈ کر دیا تمام کیندر سے لے کے راج تک کے تمام آئیس عدیقاریوں نے پروٹیسٹ کیا پچھلے دنوں مظفر نگر کے ایس ایس پی کو آپ نے ہٹا دیا پھر ایک بار تمام بڑے عدیقاریوں نے پروٹیسٹ کیا اب عرون کمار کام کر رہے کسی دوسرے چینل کے سوشتہ ہو چھما کریے گا بلکل مجھے پوچھنا چاہیے یہ پبلک ڈومین کی بات ہے پبلک ڈومین آپ کا اس پہ کہنا ہے آپ صاف طور پہ کہا جا رہا کہ آپ تمام بڑے نیت بڑے منتری ہستک شیپ کر رہے جہاں سنگیت سوم دیکھے یہ اس پیکر میں مانی مخمنتی جی نے کل اتر پدیش کے صدن میں اس پشت اپنا مت دے دیا کسی بھی دوسری کو بخشنے بات ہیں سب رہن جاری ہونے چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار ہونی چاہیے وہ تمام نیتہ ویدھان سبا کے اندر مانوط پانڈے جی کیوں نہیں گرفتار کیا رہی ہے کانون کا اُلنگن آپ کی سرکار کر رہی ہے کیوں نہیں گرفتار کر رہی ہے آپ دنگائیوں کو بچا رہے ہیں سو اٹھائیس سی آر پیسی کی تین سو چوون اور دو سو سولہ پڑھی ہے میرا صاحب آروف ہے دنگائیوں کو آپ بچا رہے ہیں جن کے خلاب افائی آر درج ہو جاتی ہے آپ کی سرکار نہیں کرتی ہو آپ مجھ چھو بہت جاتے ہیں اس کو پورا دیش دیکھے گا دنگائیوں کے اگ دم خلاف ہیں ہم منوط پانڈے جی دیکھ رہا ہے کہ آپ کی سرکار ہاتھ پر دھرے بیٹھی ہوئی ہے بیدھان سب سے سینہ تان کے نکل رہے ہیں آپ کی سرکار چپ چاپ بیٹھی ہوئی ہے یا تو آپ کی ملی جلی کشتی چل نور کشتی ہے آپ کی یا تو نور کشتی سرکار یا آپ سرکار کے اندر ہاتھ بنی ہم نے دنگائیوں کو سدیو پراست کرنے کا کام کیا پورا دیش دیکھے گا اگر پراست کرنے کا کام کیا قدم اٹھتی ہم نے پہلے بھی سرکار میں دنگائیوں کے خلاف ملوط پانون اور سمیدان کو بچانے کے لیے ہم نے پہلے بھی کڑے قدم اٹھائیں اگر پراست کرنے کا کام آپ کر رہے ہیں اگر پراست کرنے کا کام کرے کل گرفتار کیا کل کیون گرفتار کیا آپ کیون گرفتار نہیں کیا گرفتار ہوگی گرفتار ہوگی کانون اپنا کام کرے گا کب کو پورا راجی دیکھے گ کب گرفتار ہوگی میرا آپ سے سوال آپ کے سامنے مجھ چھوڑھاتے ہوئے وہ لوگ نکل گئے اور آپ کی سرکار چپ چاپ ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھی رہی کیوں اس کا دیکھئے یہ دوسی جو ہیں جن کے نام وارن ہے میں نے کہا اس سرکار کہے گی پنکر سنگ آپ بی جے پی کے نیتا ہیں یہ آپ کے نیتا آپ کے پارٹی کے بھی چار بڑے نیتا اس میں شامل ہیں ان میں سے ایک کے خلاف غیر زمانتی وارنٹ تک چاری ہوا ہے بی جے پی نے آج تک بڑھ کے کیوں نہیں کہا کہ یہ دنگوں کے آروپی ہیں یہ دم ہے اور اگر راج نیتک کارن سے انہوں نے اگر یہ FIR ہمارے بیدھائکوں کے اگر نہیں کیا ہے تو اتر پردیش کے قانون ویوستہ کی رکشہ کرنے کا دھرم یدی کسی کا ہے تو یہ سماج وادی پارٹی کی سرکار کا ہے اور اپنا دھرم وہاں پر نیتک بل نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ دنگے جو ہوئے ہیں یہ سماج وادی پارٹی کے کارن ہوئے ہیں اور سماج وادی پارٹی کے کچھ نیتاؤں کے کارن ہوئے ہیں اور اس ٹنگ آپ پریشن بہت صاف کرتا ہے کہ بہت ذمہ دار پدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جن کو میرا سوال آپ سے یہ کہ بی جے پی ایک راستری پارٹی ہے کے اندر میں سرکار بنا چکی ہے اس کے اندر کیا اتنا نیتک سہاس نہیں ہے کہ اگر اس کے کچھ بڑے نیتاؤں کے خلاف وارنٹ جاری ہوا گیر زمانتی وارنٹ جاری ہوا دنگا کرانے بھڑکانے کے گمبھیر آروپ لگے ہیں تو پارٹی خود ان کو قانون کے حوالے کرنے کا حکم دے یہ کیوں نہیں کرتی پارٹی پارٹی نے تو ساف طریقے سے جانچ ہو اس کی مانگ لگاتار کی ہے اور پارٹی نے کہا ہے ساف طریقے سے جانچ ہونے کے بعد لیکن اگر جانچ ہو تو سماج بھادی پارٹی کے ایسے نیتاؤں جن کے مکھوٹے اتر گئے ہیں جانتہ کے سامنے سے ان کی بھی جانچ ہونی چاہیے ان کی بھی گرفتاری ہونی چاہیے کیونکہ جو 30 تاریخ کی پنچائت ہوئی ایک مسجد کے سامنے اس میں 30 تاریخ کی پنچائت پوری ہو کرتے ہیں اور اس کے باوجود ان پر کوئی کاریوائی نہیں ہوتی کاریوائی ہوتی ہے فائی آر ہوتا ہے تو صرف بھارتی جنت پارٹی کے بدھائکوں پر 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 منشاہ سوال کھڑے کھڑے جی آپ نے تینوں پارٹی نیتاؤں کی باتوں کو سنا کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ تینوں راجنیتک پارٹی نیتاؤں کے اندر اتنا نیتک بل ہے جس کے آدھار پر اتر پدیش کے دنگے جو ہے ان کو روکا جا سکے جن کے خلاف کاروائی ہوتی بار بار یہ لوگ ایک طرف سے آزم خان کا نام لیا جاتا ہے دوسری طرف سے نرین موڈی اور عمد شاہ کا جبکہ میرا ماننا یہ ہے کہ ان تینوں کا جہاں تک مظفر رائٹس میں کوئی رول نہیں لیکن ان کا نام اس لی جاتا ہے کہ ایسا نہیں ہوا ہے کیونکہ ارون کمار کو دو ستمبر جب دنگا بھلک گیا ستائیس آگسٹ کو تو ان کو دو ستمبر کہا گیا وہاں جانے کو انہوں نے منع کر دیا دی جی پی نے مکل گوئے لہے دوسرے دی جی ریلویز ان کو بھیجا جب ان کو بھیجا تو یہ کود لیکن لیکن یہ فیٹ ہے کہ گورنمنٹ کسی بھی اچھے عدیقاری کو کام نہیں کر دیتے سر آپ مہتپون سوال کھڑا کیا سبر مہتپون جی ایک پور کیبنیٹ سیکریٹری ہونے کے ناتے ایک ڈسپلین فورس کا نیتہ کیا اتنے مہتپون کام پر اس کو اسائنمنٹ دیا جاتا وہ منع کر دیتا ہے کیا ثابت کرتا ہے سرکار بہت کمزور ہے دیکھ یہ یہ کام کارن ہے یا افیشل کارن ہے لیکن جنرل اچھے آفیسر اس قسم کی چونکہ جیسی بات میں بہت صاف ہو رہا ہے وشائی administrative نہیں ہے وشائی 100% political ہے وشائی 100% votes کے لیے ہے تو وہاں کوئی صاف آفیسر آکے سیدھا سادھا بولیں ان کا کوئی وہاں رول اس لیے ہم لوگ سیکولر سیکولر کر کے ہم تو maximum کمیلیز کر رہے ہیں وشائی کو بیچ میں آفیس کو گسایا جاتا ہے تو ریالیٹی یہ ہے کہ system نہ کیول اتر پردیش میں system ائی پی ای سی آفیسر کو چن چن کے پوسیشن میں سنسٹیو پوسیشن میں لگاتے ہیں جو تدکالین گورنمنٹ کی اپنا کام وہ ٹھیک کرے اس کا خلاف کچھ کرے گا میں تو بلکل سمجھتا ہوں اچھا نیک آفیسر اس قسم کی بات کوئی کرنا نہیں چاہتا ہے بلکل آپ کے کہنے کا مطلب یہ کہ جس طریقے سے بیروکرسی پر راج نیتی تنتر حاوی ہے یہ اس کا نتیجہ آئے کہ مصفر نگر جیسے اتنا بڑا دنگا ہو جاتا ہے دنگا ہونے دیا جاتا ہے اس کے بعد جو بھڑکاؤ نیتا ان کے خلاف کسی طریقے کے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے یہ کمزوری کا تو پرتیق ہے ساتھی ساتھ سسٹم اندر سے کتنا کھوکھلا ہو گیا اس بات کا بھی پرتی چرچہ کو آگر بڑھائیں گے سوٹے سفرک کے بعد کئی میں جائیے گا